نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے بھٹو ساتھیوں میں لوہور کے عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کے لوہور کے سرزمین پہ کھڑے ہو کے اس صوبے میں اس شہر میں اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کو ایک پیغام بیجنا چاہتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں حالات ضرور مشکل ہے پاکستان کی جو آج معاشی حالات ہیں ہم نے اپنی تاریخ میں ایسا معاشی بہران نہیں دیکھا جس تیزی سے مہنگائی پیرزگاری اور غربت بھرتی جا رہی ہے عوام مشکل میں ہیں جہاں ایک طرف معاشی بہران ہے تو وہاں ہمارے پورے معاشرے میں ایک بہران ہے ہمارے سیاست میں ایک بہران ہے ہمارا جمہوری بہران ہے ہمارا جتنا آج پاکستان کے امن کو خطرہ ہے جس طریقے سے ایک بار پھر وہ دیشتگرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں وہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کیے جا رہے ہیں اس سے ہمارا ملک تقسیم ہوتا جا رہا ہے ہمارا معاشرے تقسیم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دے گی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو اس معاشی بہران سے بھی نکالے گی ہم اس ملک کو اس جمہوری بہران سے بھی نکالیں گے اور وہ جو دہشت گرد ایک بار پھر اپنے سر اٹھا رہے ہیں سن لو میں وہ سر کٹوں گا میں اس سیلیکشن میں خود لہور سے الیکشن لر رہا ہوں کہا جاتا ہے کہ لہور پاکستان کا دل ہے مگر اس وقت پاکستان کا دل ٹوٹا ہوا ہے ہم اگر آئی ہیں تو ہم آئی ہیں تاکہ ہم ایک بار پھر اس ملک کو اگھٹا کرے ہمیں ایک بار پھر اس لہور کو اس پاکستان کو کھرا کرے اور تمام تمام جو ماکستان کے مسائل ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے یہ ہم پہ تنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تعداد کم ہے آپ کیا کرے ہو کیوں لہور آئے ہو الیکشن لڑنے کے لئے ان کو ذرا سمجھائیں کہ یہ لہور میرا ہے ان کا نہیں ہے یہ وہ لہور ہے جس کے شہریوں نے اپنے آپ کو آگ لگاتے ہوئے قائد عوام کے سزا موت کا اعتجاج کیا یہ وہی لہور ہے جس نے شہید موترمہ بن عزیر بھٹو کی بے مثال تاریخی استقبال کیا اور مسلم دنیا کی جب وہ پہلی خاتون وزیر عظم بنی تو یہ لہور شہر نے شہید موترمہ بن عزیر بھٹو کو وزیر عظم بنائی تھی یہ وہ بہادروں غیرت مندوں اور وفدار لوگوں کا شہر ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم وہ بہتر کے کافلے میں ماننے والے ہیں تعداد کم ہو نہ ہو ہم حق اور سچ کے راستہ پہ کھرے ہوتے ہیں اگر اگر کسی سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو اس صوبہ سے ہٹایا گیا اس لہور سے ہٹایا گیا تو نقصان ہمارا ہوا مگر نقصان اس لہور کا ہوا اس پنجاب کا ہوا اس پنجاب میں رہنے والے مزدوروں کا نقصان ہوا اس پنجاب میں رہنے والے کسانوں کا نقصان ہوا اس لہور میں رہنے والے سفید پوش طبقہ کا نقصان ہوا اس صبح کے نوجوان طبقہ کا نقصان ہوا اس صبح کے اکلیوتوں کا نقصان ہوا اس صبح کے خواتین کا نقصان ہوا ان پہ کبھی کوئی ان پہ کبھی کوئی شعباز مسلط کیا جاتا ہے تو کبھی کوئی وسیم اکرم پلس مسلط کیا جاتا ہے کیا لہور کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہی چہروں کو اپنے بار بار منتخب کروانا ہے میں آیا ہوں جد و جہد کرنے کے لیے لڑنے کے لیے آپ کا دل جیتنے کے لیے اور میں یہ جد و جہد جاری رکھوں گا جب تک ہم نے جیتے ہم پاکستان کو ان پرانے سیاستانوں کے حوالے نہیں کر سکتے یہ یہ سب باری باری وزیر آزم رہے ہیں کوئی ایک دفعہ تو کوئی تین دفعہ اور وہ اپنے اس عوضے کو سمبالتے ہوئے یہاں کے عوام کو بھول جاتے ہیں اپنے وعدے بھول جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو وعدہ اگر کرتے ہیں تو وہ وعدہ پورا کر کے دکھاتے ہیں میں نے اس الیکشن کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے اور میں نے عوام کے مسائل سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے عوام مہنگائی سے تنگ ہے میرے عوام بے رزگاری اور غربت سے تنگ آ چکے ہیں اور اگر ہم نے ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا کیا کرنا پڑے گا میں نے فیصلہ کیا کہ ایک زمانے میں قائد عوام نے قائد عوام نے جب روٹی کپرہ اور مکان کا وعدہ کیا تو قائد عوام نے امیروں سے لے کے اشرافیہ سے لے کے عوام کو دیا غریب کو دیا مزدوروں کو حق دیا کسانوں کو حق دیا تو کیوں نہیں ہم ایک بار پھر قائد عوام کا نظریہ اپناتے ہوئے آپ کا پیسہ آپ کا ٹیکس ان سے واپس لے جو خود امیر ہیں جو خود اشرافیہ کا حصہ ہے اور ان کو سالانہ عرب و روپے کا سبسریس دیا جا رہا ہے اگر ہم وہ سبسریس کاتے ہیں تو پھر میں اپنے دس نکاتی اجنڈا کے مطابق عوام کو ریلیف تلواز سکوں گا اگر میں وفاق کا سترہ وزارتیں بند کرتا ہوں تو پھر میں سالانہ آپ کا تین سو عرب روپیہ بچا کے آپ پہ خرچ کر سکوں گا اگر میں جو سالانہ اشرافیہ کو سبسریس دیے جاتے ہیں وہ تقریباً ایک ہزار پانچ سو عرب سالانہ اشرافیہ کو سبسریس دیے جاتے ہیں تو کیوں نہیں ہم وہ سبسریس ان سے لے کے پاکستان کو نوجوانوں پاکستان کے مزدوروں پاکستان کے کسانوں لاہور کے عوام پہ کیوں نہ خرچ کریں میں نے منصوبہ بندی کیا ہے اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو جو کہ میں آپ کا خدمت کر سکوں تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ان تمام دس نکاتی ایجنڈا پہ عمل درامت کروں گا آپ آپ میں نے یہ جو معاہدہ ہے یہ گھر گھر لے کے جائیں آپ پوچھیں لاہور کے شہریوں سے کہ کیا آپ کے تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے یا نہیں تو پھر کیوں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر موقع دے ہمارے بارے میں جو بھی کردار کشی کیا گیا ہے کوئی اس پہ شک نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی غریبوں کا جماعت ہے اور غریبوں کا جماعت رہے گی ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہمیں موقع دے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آمنی کو میں دگنی کر کے دکھاؤں گا آپ پیپلز پارٹی کو موقع دے تو قائد عوام نے جو مکان کا وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ پورا کر دکھاؤں گا میں پاکستان بھر میں تیس لاکھ گھر بنا کے دکھاؤں گا اور ان گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے میں اس گھر میں رہنے والے خواتین کو دلواؤں گا آپ کچھی عبادیوں میں کچھی عبادیوں میں رہنے والے میرے بھائیوں میرے بہنوں کو بتائیں کہ مجھے ایک موقع دے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا گھروں کو بھی ریگولرائز کروں گا ان کو بھی مالکانہ حقوق دلواؤں گا آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کو ہر ماں بچھلی قبل آتا ہے اور ہر ماں اس میں زعفہ ہوتا رہتا ہے آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ بلاول بٹو کا حکومت بنے گا تو جو غریب ہے جو حق دار ہے ان کو میں سولر کے تھرو تین سو یونٹ تک مخت پچھلی دلواؤں گا اب اس لہور میں رہنے والے خواتین کے پاس جائے میرا پیغام پول جائے کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں آپ کا خدمت ویسے کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتی ہے اب ان کے پاس جائے بتائیں کہ میں نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں صافہ کروں گا مگر میں ان خواتین کو بلا سود کرسا دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے وہ اپنا گھر خیال رکھ سکے وہ ہمارا میشت میں اپنا کردار ادا کر سکے آپ آپ میرے کسان بھائیوں کے پاس جائیں جن کو فضل کی قیمت نہیں مل رہا ان کو بتائیں کہ یہ پی پی کا نظریہ ہی ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال بتائیں ان کو کہ پہلے پی پی نے بینظیر کار دیا تھا اس طفعہ ہم بینظیر کسان کار کے تھو غریب ترین کسانوں کو مالی مدد پہنچائیں گے آپ میرے محنت کرے والے مزدوروں کے پاس محنت کرشوں کے پاس جائیں کہ قائد عوام نے آپ کو حق دلوایا شہید بی بی آپ کی آواز تھی مایوس نہ ہو بلاول بھٹو میدان میں ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آپ کا حق دلواوں گا آپ کو اپنا محنت کا صلح دلواوں گا ہم انشاءاللہ تعالی ہر مزدور کو چاہا وہ سنتے میں کام کرے چاہا وہ ذرائع مزدور ہو چاہا وہ کسی کے گھر پہ کام کرے چاہا وہ کسی دکان پہ کام کرے جہاں وہ کام کرے میں آپ کو مزدور کا دلواوں گا اس مزدور کا دلواوں گا آپ کو آپ کا حق دلواوں گا آپ کو مالی مدد پہنچاؤں گا آپ کا ذمہ داری ہوگا کہ آپ محنت کرے مزدوری کرے باقی باقی جو مسئلے ہیں بزرگوں کے صحت ہو بچے کے تعلیم ہو آپ کا اپنا پینشن ہو وہ ذمہ داری میں اٹھاؤں گا انشاء اللہ اٹھاؤں گا میں اٹھاؤں گا آپ جائے نوجوانوں کے پاس جائے ان کو آپ سمجھائیں کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے یہ ووٹ کی طاقت قائد عوام نے آپ کو دیا تھا اس ووک کو استعمال کرے اور اپنا بہتر مستقبل کا بند بس کرے میں خود نوجوان ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ جو نوجوان جو تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں دو دو دگریہ موجود ہیں وہ تھکے کھا رہے ہیں مگر روزگار نہیں ملتا آپ مجھے چار نہیں ایک موقع دے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے امیدوں کے مطابق آپ کو یہ یوتکار دلواؤں گا تاکہ جب تک میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں روزگار کے تلاش میں ہیں ان کو ہم فسیلیٹیٹ بھی کریں گے ان کو ہم انٹرنشپ بھی دلوائیں گے ان کو ہم موڈرن سکلز بھی دلوائیں گے مگر جب تک وہ روزگار کے تلاش میں ہیں ہم ان کو یوتکار کے تھرو مالی مدد بھی پہنچ جائیں گے آخری ہمارا معاشی معاہدہ کا آخری نکتہ میرا اکفاب ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے تو اس لئے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے موقع دیا بھوک کا مقابلہ کرنے کے لئے غربت کا مقابلہ کرنے کے لئے میں یونین کاؤنسل کی سطح پر بھوک مٹاو پروگرام شروع کر دوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو قائد عوام کا وعدہ تھا جو شہید مہترمہ بین عظیر بھٹو کی نامکمل مشن ہے وہ میں اور آپ مل کے مکمل کریں گے سابتیاں میں عوام کے درمیان ہوں میں ڈیسمبر سے اپنا منشور ہاتھ میں لے کے چاروں صوبوں کے دورے کرتا آ رہا ہوں آخری دو ہفتے ہی رہتے ہیں آپ اپنی محنت جاری کرے رکھے آپ اپنی محنت جاری رکھے میدان میں آپ ہی ہو کوئی اور نظری نہیں آتا مگر آپ محنت کرو اگر دوسرے نہیں یقین رکھتے تو آپ جمہوریت میں یقین رکھو اگر دوسرے عوام پہ اعتماد نہیں کرتے آپ عوام پہ اعتماد کرو انشاءاللہ تعالی عوام آپ کی ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی جیتا آپ کی ہوگی آپ جب ہمیں موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ظلم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا ہوں میں انتقام کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا ہوں میں خود جانتا ہوں میں نے یہ سیاست میں نے یہ سیاست اب تیس سال سے میں یہ سیاست سے گزر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ خاندانوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے والدہ کے لیے والد کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے میں سیاسی کارکنوں کے اعترام کرتا ہوں عزت کرتا ہوں اور عزت کرتا رہا ہوں گا جو جو ووٹ کی عزت کا سیاست کا دعوے دار ہے میں اس وقت اپنی نظریات چھوڑ کے سیاست کر رہے ہیں تو میں ان کا سیاسی کارکن سے آج بات کرنا چاہتا ہوں میں وہ مسلم لیگ کا کارکن جو مشرف کا عامریت کا مقابلہ کرتے کرتے اس شہر لاہور سے مصیبتیں سہتیں میں ان کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ان کے خاطر ان کے خاطر ان کے ووٹ کے عزت کے نعرہ کی وجہ سے ظلم برداشت کیے اگر آپ آج ان کے سیاست سے متاثر ہوئے ہو تو آئے میں آپ کا ووٹ کا عزت کروں گا میں آپ کا خیال رکھوں گا آئے میرے ساتھیں یہ اپنا نظریہ چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنا نظریہ نہیں چھوڑ سکتے میں پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں پی ٹی آئی کے کارکن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم کھان صاحب کو کہا 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 تھے کہ سیاست کرو گالم گلوچ سیاست نہیں ہوتا اپنا سیاسی مخالفین کو اپنے سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو اپنی سیاسی مخالفین کے بہنوں کو جیل میں ڈالنا سیاست نہیں ہے مگر میں ان کے کارکن سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں اس لئے جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں میں ان نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں اور جو ظلم میں نے دیکھا ہے میرے خاندان نے دیکھا ہے میرے کارکن نے میرے جیلوں نے دیکھا ہے میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی کارکن یہ اس ظلم سے گزرنا پرے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آئے اس الیکشن میں آپ تیر اور شیر کا مقابلہ ہے آئے میرے ساتھ دے میں اس انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا شہید موطرمہ بینظیب بھٹو وزیرِعظم بنی تو پہلے دن پہ کیا اعلان کی تھی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرو یوسف رضا گلانی وزیرِعظم بنا تو پہلا کیا پہلا کیا حکم تھا سیاسی قیدیوں کو رہا کرو ہم سیاسی کارکن سے نہیں ڈڑتے ہم سیاسدان سے نہیں ڈڑتے میں حکومت بنا کے انشاءاللہ تعالی ٹرو ٹون ریکنسیلییشن کماؤں گا پاکستان کا وفاق کا جتکاب جو تمام زخمیں ہیں ان کو ہمیں اڈریز کرنا پڑیں گے ہمیں یہ جو نفرت کی سیاست ہے جو گالم گلوج کی سیاست ہے جو جو غداری کا سرٹیفیکٹس بارنے والے کی سیاست ہے جو فتوہ دلوانے والے کی سیاست ہے اس کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالی میں اس ملک کو جوروں گا ہم مل کے پھر تمام مسائل کے مقابلے کریں گے سیاست میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اس سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں نہیں تبدیل کیا جاتا ہے میں ہر کسی کا رائے کا احترام کرتا ہوں اور کنسنسس پہ یقین رکھتا ہوں آپ میرا اس ٹیج کو دیکھیں یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلے ہیں یہاں پیٹ کے نمائندے ہیں تائر القادری صاحب کو تائر القادری صاحب ایسے مجھے پتا چلا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی سیاست سے اب وہ دور رہے گا ہم درخواست کریں گے کہ آپ تائر القادری صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کی سیاست چودری سرور صاحب اس ٹیج پہ موجود ہے اس کی اپنی سیاسی سوچ ہوگا مگر پاکستان کی خاطر ہم مل کے جدوجہد کر رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب اس ٹیج پہ ہیں تین نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نبھا رہا ہے کبھی کبھار ہمارا سوچ میں اختلف فیرائے ہو سکتے ہیں مگر آپ آپ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کو ٹوینٹی ٹوینٹی فو میں اسی پرانی سیاست کی وجہ سے نقصان کو پہنچ جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹوینٹی ٹوینٹی فو میں ہم وہے نوے کی دیائے کی سیاست یا زیاں اور مشرف کی آمریت کی سیاست کو آگے چلاتے رہیں ہمیں بینظیر سیاست کرنے پرے گی ہمیں بھٹو شہید کی سیاست کرنے پریں گے ہمیں اس ملک کو ایک بار پھر اپنے پاؤ پہ گھرا کرنے پریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جواب یہ صلاحیت رکھتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے میں ایک نیا سوچ کی سیاست کرنا چاہتا ہوں اس ملک کو ایک نیا سمت پہ لے کے جانا چاہتا ہوں آئے لہور کے عوام آئے پنجاب کے عوام آئے پاکستان کے عوام اس نئی سوچ کے ساتھ دے ہم ملکے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک ترقی آفتہ ملک بنائیں گے ایک موڈن ترین ملک بنائیں گے جہاں پاکستان کی عام آدمی پاکستان کا کسان کا کسان کا مزدور کا عزت کیا چاہتا ہے ہم ایسے ملک بنائیں گے جس پہ ہم سب فخر کر سکتے ہیں آؤ جائے پنجاب کے لہور کے شہریوں جائے بتائے لہور کے عوام کو بتائے کہ شہید ذلفکار علی بھٹو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو آج بھی زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے لہور کا بھٹو زندہ ہے بھٹو دے نارے بھٹو دے نارے نارے بھٹو موطرمہ بھٹو